موسیقی مالی سال دوہزار انیس بیس کے آج جاری کردائے اقتصادی سروے کے مطابق حسابہ تجاریہ کے خسانے میں تحصر فیصد کمی آئی ہے جو بیس ارب ڈالر سے کم ہو کر صرف تین ارب ڈالر پر آ گیا ہے موسیقی آج اسلام آباد میں اقتصادی سروے جاری کرتے ہیں مشیر غزانہ نے کہا کہ حکومت کرونا وائرس سے بہتر انداز میں نے پٹنے کے لیے معاشرے کے مختلف طبقوں کو آئندہ بجت میں مزید ریلی فرام کرے گی آئندہ مالی سال کا وفاقی بچٹ کل قوم سبلی میں پیش کیا جائے گا آج شم اپنے خصوصی ویڈیو پیغام میں وزیراعظم نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کے وبا کے دوران زابطہ کار کی پابندی نہ کرنے والے تاجروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی موسیقی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں تمام چیلنجز پر کامیابی سے قابو پا رہی ہے آج قوم اسمبلی کو بتایا گیا کہ ملک پر میں ایک سو سات لیوارٹیاں کام کر رہی ہیں جو روزانہ کرونا وائرس کی چھالیس ہزار ٹیسٹ کر رہی ہیں ملک میں گزہ چاہ چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید ایک سو ایک افراد جانبہاق ہو گئے جبکہ مزید پانچ ہزار آٹھ سو چونتیس افراد میں اس مرض کی تشخیص ہوئی ہے ویفاقی حکومت نے پیسر ٹرب روپے کی لاغت سے پشاور سے ترخم تک درائے خیبر قصادی رہداری کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے مقفوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے اپنی ریاست دیشت گردے کے جاری کاروانیوں کے دوران وادی کے مختلف علاقوں میں رمان ماہ کے پہلے دس روز کے دوران تیس نوجوانوں کو شہید کیا ہے بھارت نے امریکہ کے ایک سرکاری پینل کے ارکان کو ملک میں داخلے اور مذہبی آزادی کا اجازہ لینے کی اجازہ دینے سے انکار کر دیا ہے یہ آواز تھی پاکستان کے معروف فلمی ادھاکار سنتوش کمار کی جن کی آج 38 برسی منائی گئی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ اقتصادی سروے برائے مالی ساتھ 2019 بیس میں حسابات جاریے کے ایک خسارے میں 73 فیصد کمی دیکھی گئی ہے اور یہ 20 ارب ڈالر سے کم ہو کر 3 ارب ڈالر پر آ گیا ہے اقتصادی سروے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفظی شیخ نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں چاری کیا مشیر خزانہ نے کہا کہ مالی خسارہ مجموعی ملکی پیداوار کے 4 فیصد تک لائے گیا ہے جبکہ گزشتہ برس یہ خسارہ پانچ اشاریہ ایک فیصد تھا مزید تفصیلات ہمارے نمائند بلال محسود کی اس رپورٹ میں مزید تفصیل بتاتے ہوئے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفظ شیخ نے کہا کہ ذرائی شعبے میں دو اشاریہ چھ فیصد کی نمائی ترقی دیکھی گئی جو گزشتہ سال ہونے والی صفر اشاریہ پانچ آٹھ فیصد ترقی سے بہت زیادہ ہے سنتی شعبے میں عبوری شرع نمو منفی دو اشاریہ چھ چار فیصد تک رہنے کی توقع ہے اور یہ کم شرع بنیادی طور پر کانکونی کے شعبے میں منفی آٹھ اشاریہ آٹھ دو فیصد کی شرع نمو اور منوفیکچنگ کے شعبے میں سات اشاریہ سات آٹھ فیصد کی کمی کی وجہ سے ہوئی ملک میں لاکڈاؤن کی وجہ سے روان مالی سال کے دوران چھوٹے درجے کی سنتوں کی شرع نمو ایک اشاریہ پانچ دو فیصد رہنے کی توقع ہے خدمات کے شعبے میں عارضی کمی سفر اشاریہ پانچ نو فیصد تک ہے یہ کمی بنیادی طور پر تھوک اور پرچون کے شعبے میں تین اشاریہ چار دو فیصد اور نقل و حمل زخیرے اور مواصلات کے شعبے میں سات اشاریہ ایک تین فیصد کمی کی وجہ سے ہوئی مالیات اور بیمے کے شعبے میں سفر اشاریہ سات نو فیصد کی معمولی کمی دیکھی گئی ہاؤزنگ سرویسز کے شعبے میں چار اشاریہ سفر دو فیصد عمومی سرکار خدمات کے شعبے میں تین اشاریہ نو دو فیصد اور دیگر نیجی خدمات کے شعبے میں پانچ اشاریہ تین نو فیصد کی شرعہ کا اضافہ ہوا مالی سال کے پہلے سات ماہ کے دوران افرات زر کا دباؤ دیکھا گیا اور اس سال جنوری میں مہنگائی میں چودہ اشاریہ چھ فیصد اضافہ ہوا تاہم حکومت کے بروقت اقدامات کی بدولت سارفین کے لیے قیمتوں کا انڈیکس اس سال اپریل میں کم ہو کر آٹھ اشاریہ پانچ فیصد پر آ گیا یہ مسلسل تیسرا مہینہ تھا جب مہنگائی میں کمی دیکھی گئی جبکہ گزشتہ تین ماہ میں اس میں چھ فیصد سے زائد کمی دیکھی گئی روا مالی سال کے پہلے دس ماہ میں ملک کی مجموعی برامدات گزشتہ سال کی چالیس ارب تیس کروڑ ڈالر سے کم ہو کر چھتیس ارب دس کروڑ تک آ گئی برامدات میں یہ کمی سولہ اشاریہ نو فیصد رہی پچھلے پانچ سال جو گزرے تھے اس حکومت کے آنے سے پہلے اس میں ایکسپورٹس جو ہیں ان میں گروت کی رفتار جو ہے وہ صفر فیصد تھی اور ساتھی ساتھ جو پچھلے دو سال ماضی کی حکومت میں کے گزرے اس میں ہمارے فورن ایکسچینج ریزرز جو تھے وہ تقریباً سولہ سترہ سے گر کر کوئی نو کے قریب پہنچ گئے دوسری جانب کیونکہ ڈالر کو سستہ رکھا گیا تو ایمپورٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹس سے دگنی ہو گئیں اور ان تمام تینوں کا اثر یہ پڑا کہ ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو گئے کہ ہم اپنی معیشت کو اچھے انداز میں چلا سکیں یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ پہلے دس ماہ کے دوران ترسیلات زر بڑھ کر اٹھارہ ارب اسی کروڑ ڈالر ہو گئی تھی جبکہ گزرشتہ مالی سال کے دوران بیرون ملک سے بھیجی جانے والی رکوم کا حجم سترہ ارب اسی کروڑ ڈالر تھا مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالعفیز شیخ نے کہا ہے کہ حکومت آئندہ بجٹ میں معاشر کے مختلف طبقوں کو مزید ریلی فرہم کریں گی تاکہ کرونا وائرس کے مسئلے سے بہتر انداز میں نمتا جا سکے انہوں نے آج اسلام آباد میں مالی سال دوہزار انیس بیس کا اقتصادی سروے جاری کرتے ہوئے کہا کہ نئے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا اور موجودہ ٹیکسز میں کمی کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا مشیر خزانہ نے کہا کہ سماجی تحفظ کے پروگراموں کے لیے مزید فنڈز مختص کیے جائیں گے اور موجودہ مشکل وقت سے نکلنے کے لیے سنتوں کو معاشی مرات دی جائیں گی ڈاکٹر حفیظ شیخ نے کہا کہ کرونا وائرس نے ساری دنیا کی معیشت پر اثر ڈالا اور آئی ایم ایف کے تخمینوں کے مطابق عالمی آمدنی میں تین سے چار فیصد تک کمی ہو سکتی ہے حفیظ شیخ نے کہا کہ کرونا وائرس کی عالم وبا کی وجہ سے موجودہ حکومت کو معاشی استحکام بری طرح متاثر ہوا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے معیشت اور عوام کی کو اس وبا کے منفی اثرات سے بچانے کی تمام ممکنہ کوششیں کھیں مشیر نے کہا کہ بیٹی آئی کی حکومت نے بہت سے اقدامات اٹھائے ہیں جن میں کاروباری حضرات کو برامداد بڑھانے کیلئے مراد کی پراہمی کرنٹ اکاؤنٹ اور مالیاتی خسارے میں کمی شامل گئے مشیر نے کہا کہ ایک سال کے دوران پانچ ہزار ارب رفے کا قرضہ واپس کیا گیا انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت میں ماضی کے حکومتوں کا قرضہ واپس کرنے کے لئے قرضے حاصل کیے جہاں تک پاکستان کے ڈیٹ کا ایشو ہے تو وہ اٹھاسی فیصد کے قریب ہے اس وقت ہر حکومت کو یہ دکت رہی ہے کہ جو ایک لیجسلیٹیو یا قانونی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم ساٹھ فیصد سے اوپر نہ جائیں وہ کوئی بھی نہیں حاصل کر سکا ہے اور اس گورنمنٹ کے لئے خصوصی طور پر ورثے میں ایک مسئلہ ملا ہے کہ کرزوں کی تعداد پہلے ہی زیادہ ہے اور ان کو واپس کرنے کے لئے کرز لینا پڑ رہا ہے پانچ ہزار ارب روپے دیئے گئے کرزوں کی واپسی میں اور آنے والے سال میں مزید تین ہزار ارب جو ہیں وہ بجٹ کیے گئے ہیں واپسی کے لئے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس وبا کے پھوٹنے سے قابل ٹیکس محصولات میں سترہ فیصد اضافہ تک گیا تاہم انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس وبا کے منفی اثرات کے باعث ایف بی آر کے ٹیکس محصولات حدف چار ہزار سات سو ارب روپے کی بجائے تین ہزار نو سو ارب روپے رہنے کی تباقوں ہے عبدالحفید شیخ نے کہا کہ حکومت کفائشاری کی سخت پالسی پر عمل پیرا رہی اور اپنے اخراجات کم کیے جو اضافی پرامری بیلنس پر منتج ہوا انہوں نے کہا ختم ہونے والے مالے سال کے دوران کسی بھی سرکاری نیٹ میں کہ کوئی زمنی کرانٹ کی منظوری نہیں دی گئی مشید نے کہا کہ کرونا وائرس وبا کے اثرات کے پیش نظر حکومت نے دو قسم کے پیکجز پیش کیے انہوں نے کہا کہ سماجی تحفظ کے شعبے کے لیے فنڈ سو ارب روپے سے تقریباً دھوگنے کر کے ایک سو بانوی ارب روپے کر دیے گئے انہوں نے کہا کہ وبا سے متاثرہ فرات کو مدد پرام کرنے کے لیے ایک ہزار دو سو پچاس ارب روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے پیکج کی تحت چھوٹے کاروبار کو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے مرا آت دی گئیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے سولہ ملین لوگوں کو نقد امداد پرہم کرنے کا فیستہ کیا اور اب تک ایک کلور افراد کو امداد دی گئی ہے اس موقع پر مشیر قزانہ عبد الرزاق داؤ نے کہا کہ برامدات کے ذریعے ڈالر کمانا معاشی استحقام کے لیے اہم اقدام ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ روان برس فروری میں ہماری برامدات میں گزشتہ برس کے اسی دورانی کے نسبت چودہ فیصد اضافہ ہوا ہے مشیر قزانہ نے امید ظاہر کی کہ چین کو چونے کے پتھر کی برامد کے نئے آرڈرز کا آغاز ہو گیا ہے جس سے معشد پر مصفت اثرات مرتب ہوں گے حکومت کے احساس پروگرام کی تفصیلات بتاتے ہوئے سماجی تحفظ کی معاوی خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتر نے کہا ہے کہ معاشرے کے مصطحق دبطے میں ایک سو نوے ارورپے سے زائد تقسیم کیا گئے ہیں انہوں نے کہا کہ شفافیت اور سیاسی عدم مداخلت کے عوامل مد نظر رکھتے ہوئے سماجی تحفظ کے نظام میں جدید اصلاحات کی گئیں سانیہ نشتر نے کہا کہ احساس ایمرجنسی کیس پروگرام سے خصوصاً کرونا وائرس کے دوران ایک کروڑ افراد مستفیت ہوئے ہیں فی الحال چار کیٹیگریز ہیں ابھی تب تیسری کیٹیگری کی پیمنٹ چل رہی ہے اور جو چوتھی کیٹیگری کی جو پیمنٹ ہے جو وزیراعظم کے کووڈ فنڈ سے فنڈنگ جس کی ہوگی اس کا بھی اب آغاز ہو چکا ہے اقتصادی عمور کے وزیر خسرو بختیار نے کہا ہے کہ ملک کا بیرونی قرضہ 76 ارب 50 کروڑ روپے ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی طرف سے ترقیب وزیر ملکوں کے لیے قرضوں کی واپسی میں نرمی کی اپیل ہے پاکستان کو ایک ارب 80 کروڑ ڈالر کی گنجائش ملی ہے ایکسٹرنل ڈیک جو ہمارا ہے اس وقت وہ تقریباً 76.5 ارب ڈالر ہے 2008 سے 2013 تک یہ 41 ارب ڈالر تھا جہاں سے یہ 48 ارب پر چلا گیا مگر 2013 سے 2018 تک یہ 48 ارب سے 73 ارب ڈالر پر چلا گیا اور اس 73 ارب ڈالر جو اضافہ ہوا اس کے انظر سب سے زیادہ اضافہ جو کیا گیا وہ بانڈز اور کمیرشل ڈیٹ اور تقریباً 15 ارب ڈالر کمیرشل اور بانڈ میں لیے گئے جو شارٹ اپ اس حکومت کو دینے پڑتے ہیں پھر واپس اس کا دورانیہ تھوڑا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ عالم اقتصادی ادارے ہماری صلاحاتی پروگراموں کے محترف ہیں یہی وجہ کہ عالمی مالیاتی فنڈ کے طرف سے کرونا کے حوالے سے ایک ارب 40 کروڑ ڈالرز مالی معاملت فراہم کی گئی عشائی ترقیتی بیگ نے کل انتہائی کم شرح سود پر 50 لاکھ ڈالرز فراہم کیے ہیں آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ کل پیش کیا جائے گا بجٹ شام چار بجے قومی ساملی میں پیش کیا جائے گا بجٹ کی کوپی سینٹ میں بھی پیش کی جائے گی وزیراعظم امران خان کے زیر صدارت کل وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوگا وزیراعظم نے کورونا وبا سینٹ میں اپنی ٹیم کی کارکردگی پر امران کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ سلسلے میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر تمام اقدامات کیے جائیں گے بھارت میں سخت لاکڈاؤن کے بارے میں بھارت میں سخت لاکڈاؤن کے بارے میں ایک حالیہ سروے ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے امران خان نے کہا کہ بھارت میں مکمل لاکڈاؤن کے باعث 84 فیصد خاندان شدید بہران میں ہیں کی کبھی کا سامنا ہے اور تین کروڑ افراد اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اکستان کی صورتحال کا بھارت کے ساتھ مواصنہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ پولیسیو کی باعث بھارت کے مقابلے میں ہماری صورتحال بہت پہتر ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے احساس سنگامی پروگرام کے تحت ایک کروڑ بیس لاکھ مستحق خاندانوں میں نخت رقم تقسیم کی گئے ملک میں کورونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے بعد حکومت کی طرف سے فراہم کیے جانے والے علاج مولجی کی سہولت کے عدد و شمار بتاتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ہم نے مہانہ بارہ لاکھ ٹیکسٹ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے جبکہ ویٹی لیٹرز کی تعداد چار ہزار آٹھ سو تک پہنچ گئی ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ ماہ کے اختتام تک آکسیجن کی سہولت کے حامل مجموعی طور پر دو ہزار بستر تیار کر لیے جائیں گے وزیراعظم نے کہا کہ ملک کورونا وبا کی وجہ سے بہران کا شکار ہے لیکن بدقسمت سے حضب اختلاف اس صورتحال کو سیاسی رکھ دلی کی کوشش کر رہی ہے ہمیشہ آپ کے سامنے آکے کہا کہ ہم جو کورونا وائرس کے جو ساری دنیا میں ہم دیکھ رہے تھے تو پاکستان میں بھی ہمیں پتا تھا کہ یہ ٹائم کے ساتھ بڑھتی جائیں گی کیونکہ وائرس پھیلتی جا رہی ہے اور جب ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ جب ہم لوگ ڈاؤن کو آہستہ آہستہ کھولیں گے تو اسی طرح انفیکشن بھی بڑھتی جائے گی مجھے بڑا افسوس ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں پہلے تو میڈیا میں کئی لوگ اس کو تنقید کرتے تھے ٹھیک ہے کوئی بری بات نہیں لیکن جو ہماری آپوزیشن ہے مجھے کئی طرح ایسے لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ اس ملک میں امواد ہوں کرونا سے زیادہ مشکلات آئیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ایک آنمی پیٹ شاہے تاکہ کسی نہ کسی طرح اس حکومت کی تنقید کر سکے وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ ریلوے کو منافع بخش دارے میں بدلنا اور اسے خسارت سے نکالنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے وہ آج اسلام آباد میں پاکستان ریلوے کی تنظیم نو میں پیش رفت کے بارے میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے وزیراعظم نے کہا کہ ریلوے عوام کو عام درخت کبھی تین محفوظ اور سستہ ذریعہ فرام کرتا ہے اسے لیے اسے خصوصی توجہ کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ دارے کی تنظیم نو اور اس میں تبدیلی کا عمل صرف اس وقت مکمل ہوگا جب عوام خود اس میں تبدیلی محسوس کریں گے اور اس سے مستفید ہوں گے وزیراعظم نے نیجی شعبے کے تین ریلو کے انتظام کو سراحا اور کہا کہ پندرہ ٹرینی نیجی شعبے کے حوالے کرنے کا عمل جلد مکمل کیا جائے گا ایم ایل ون منصوبے میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ چین پاکستان اقصادی رہداری کے اہم ترین منصوبوں میں سے ایک ہے قوم اسمڑی کے سپیکر اسدقہ اصد نے وزیراعظم امران خان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی ملاقات کے دوران بجل اشلاس کی حوالے سے بات چیت کی گئی چکل ہو رہا ہے مشہر خزانہ ڈاکٹر عبدالفی شیخ نے بھی اسلام آباد میں وزیراعظم امران خان سے ملاقات کی اور انہوں نے سن دوہزار انیس بیس کے اقتصادی سروے کی ایک کوپی پیش کی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت وزیراعظم امران خان کے قیادت میں تمام مسائل کامیابی سے تمام مسائل پر کامیابی سے قابو پا رہی ہے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ وزیراعظم نے ملک کی سم درست کرتے ہوئی سے ترقی اور خوشحالے کی راہ پر گامزن کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم قوم کو کرونا وائرس اور بھوک سے محفوظ رکھنے کے لئے اقدامات کر رہی ہیں جبکہ حضب اقتلاف مصفت تجاویز دینے کے بجائے سیاست کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ مسلم نگلون کی رہانما خاجہ آسف کی قومی سمیلی میں تقریر علاقہ اور عالمی صورتحال سے ان کی لاعلمی ظاہر کرتی ہے اور ان کا بیان تضادات سے بربور اور حقائق کو مسکر کرنے کے مترادف ہے قومی سمیلی کو آج بتایا گیا کہ ملک بھر میں ایک سو سات لیبورٹریاں موجود ہیں جو کرونا وائرس کے یومیاں چھالیس ہزار ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں صحت کے باللے میں پارلی منی سیکرٹی نوشین حابن نے حضب اختلاف کے ارکان کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم عالمی دارے صحت کے سفارشات کے منابع جلد پچاس ہزار ٹیسٹ کی صلاحیت حاصل کر لیں گے انہوں نے کہا کہ ہم نے نہ صرف ذاتی تحفظ کے آلات میں خود انہساری حاصل کی بلکہ انہیں دوسرے ملکوں کو برامت بھی کر رہی ہیں مسلم لیگ نون کے خاجہ آسف نے ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کے بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویز ظاہر کی انہوں نے کہا کہ عالمی دارے صحت نے وبا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے وقفے وقفے سے لاکڈاؤن کی تجویز دی ہے ایم ایم اے کے عبدالشکور نے کہا کہ مقصود سیسو پیس کے تحت سکول دوبارہ کھول دینے چاہیے انہوں نے کہا کہ حکومت مدارس سمیت نجی سکولوں کے عملے اور سکولوں کے لیے بھی پیکج کا اعلان کرے پاکستان تحریک انصاف کے خورم نواز نے کہا کہ ہمارا ملک لاکڈاؤن برداشت نہیں کر سکتا انہوں نے وبا سے نمٹنے کے لیے حکومتی حکمت عملی کو سرہا پاکستان پیپلز پارٹی کے شازیہ مری نے کہا کہ حکومت سن نے ایسو پیس کے خلاف مرضی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی ہے انہوں نے عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا پارلیمانی امور کے مشیر بابا روان نے ایوان میں ہیدرباد انسٹیٹوٹ فور ٹیکنیکل اینڈ میریمنٹ سائنسز بل دو ہزار بیس پیش کیا خزانے کے پارلیمانی سیکرٹری زین قریشی نے این ایف سی پر عمل درابط کے حوالے سے پہلی اور دوسری شسمائی ریپورٹ پیش کی ایوان میں اظہار خیال کرتا ہوئے قومی تحفظ و قرآک کے وزیر فقر امام نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ٹڈی دل کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے قومی مرکز فعال کردار ادا کر رہا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ ٹڈی دل پر قابو پانے کی کاروائیوں کے لیے آئندہ بجٹ میں بیس ارب ڈولر مقتصد کرنے کی تجویز ہے جن میں سے نو ارب ستر کرو روپے وفاقی حکومت کو جبکہ بقیہ رقم صوبوں کو دی جائے گی فقر امام نے کہا کہ جن اسلام میں فستیں ٹڈی دل سے متاثر ہوئی ہیں وہاں فضائے سپری کے لیے اس وقت گیارہ تیار فراہم کیے قوم سمی نے آج ایک تحریک منظور کی اس میں گزرچتا سات پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس سے صدر کے خطاب پر ان کا شکریہ ادا کیا گیا تحریک پر بحث سمیٹتے ہوئے مشیر پارلیمانی امور بابا ریوان نے کہا کہ وزیراعظم عمران قان نے مفادات کے ٹکڑاؤ کی روک دھام کے لیے فوری طور پر قانون سازی کی ہدایت کی ہے بابا ریوان نے کہا کہ کرونا وائرس کے معاملے پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے ایوان کا اجلاس اب کل شام چار بجے ہوگا ملک میں گزرچتا چوبیس گھنٹے کے دوران وزید پانچ ہزار اٹھ سو چونتیس افراد میں کرونا وائرس کے تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد اس وحبہ سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد ایک لاکھ انیس ہزار آنسو چھتیس ہو گئی ہے متاثر افراد میں قوم اسمبل میں قائد حضر اختلاف شہباز شریف پاکستان تحریک انصاب کے رکن قوم اسمبلی فررخ حبیب بشامل ہیں گزرچتا چوبیس گھنٹے کے دوران مزید ایک سو ایک امباد کے بعد اس وحبہ سے جاہاں بھاق افراد کی مجموعی تعداد دو ہزار تین سو چھپن ہو گئی ہے اب تک اس وحبہ سے اٹھ سزار تین سو کیانوی افراد سے احتیاب ہو چکے ہیں وزارت سائنس و ٹیکنالوجی اور وزارت سہت نے آج الیکٹو میڈیکل آلات کی مقامی سطح پر تیاری سے مطالق مفاہمت کی ایک جات داہج پر دستخط کیے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اب تک چار لاکھ انیس ہزار سے زائد امباد ہو چکی ہیں جبکہ چوہتر لاکھ سے زائد افراد اس وحبہ سے متاثر ہوئے ہیں روس میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد آج پانچ لاکھ دو ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اب تک ساڑھے چھے ہزار سے زائد امباد ہوئی ہیں رفاق حکومت نے پشاور سے ترخم سرح تک خیبر پاس اقتصادی رہداری کے قیام کی منظوری دی ہے یہ بات وزیر مذہبی مورڈ ڈاکٹر نور الحق قادری نے آج اس تامباد میں ایک بیان میں کہی وزارت اطلاع تنشات کے دیجنل میڈیا شعبے کے زیر تربیہ تفسروں کے آٹھ اگنی وفت نے اسسسٹن ڈائریکٹر خاڈی رہان کی قیادت میں آج نیشنل برادکاسٹنگ ہاؤس اسلام آباد کا دورہ کیا ادارہ کے ڈائریکٹر فنانس ایس ایم اباس نقوی نے ڈائریکٹر جنرل کے طرف سے وفت کا خیر مقدم کیا اور رمی ظاہر کی کہ ایسے دوروں سے وزارت کو ادارہ کے مختلف شعبوں کے کام کے طریقے کار کو سمجھنے میں مدد ملے گی کنٹرولر نیوز اینڈ کرنٹ ایفیرز چینل ویب ڈیسک اور سوشل میڈیا محمد تاریخ چودری نے وقت کو پیشہ ورانہ امور سے متعلق بریفنگ دی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان نے عالمی براتری پر زور دیا ہے کہ وہ مداخلت کر کے مقبوضہ کشمیر میں عالمی انسان حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور جنگی جرائم پر بھارت کو جواب دے ٹھہرائے معاشر سماجی کانسل کے اجلاس سے قطاب کرتے ہوئے پاکستان کے صفیر منیر اکرم نے کہا کہ وہ لوگ جو اس ماہ سے ڈیجیجل اور ٹبی لوگ ڈاؤن کے عذاب سے پہلے ہی گزر رہے ہیں اب کرونا ویرس کی وبا کے تناسل میں انہیں عدویات سہولیات اور ہائی سپیڈ ڈنڈیٹ تک رسائے سے محروم کر دیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے پریراستی تشد کردی کی جاری کاروائیوں کے دوران یکم جون سے مقتلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائیوں کے دوران کمر عمر لڑکوں سمیت تیس کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا بھارت نے ملک کے اندر مذہبی آزادی کا جائزہ لینے کے لیے امریکی حکومت کے پینل کے ارکان کو سفر کے اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے ترکی کے ایک عدالت امریکی کمسل خانے کے ایک اہلکار میٹن ڈوبوس کو دہشتگر تنظیم کی مدد کرنے پر آٹھ سالوں ماہ قید کی سزا سنائی ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور ریڈیو خبرنامہ میں اب پیش ہیں کھیلوں کی دنیا سے کچھ خبریں پی سی بھی نے دورہ انگلینڈ کے لیے مصبا اور یونس خان کی شراکرداری سے کارکردگی میں بہتری کی امیدیں وابستہ کی ہیں پاکستانی ٹیم انگلینڈ میں تین ٹیسٹ اور تین ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے کے لیے تین ہفتوں بعد انگلینڈ روانہ ہو گئی سنوکر کلب سے وابستہ چالیس ہزار سے قریب وفرات کے گھروں کی چولے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں قومی ٹیسٹ ٹیم کے ایک اپتان ازار لینی کہا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف سریس میں دباؤ ہوگا اور اس دورہ جونس خان کے تجربے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے قومی کرکٹ ٹیم کے لیک سپینر یاسر شاہ نے کہا ہے کہ مشتاق احمد میرے لیے ایک منٹور کی حیثت رکھتے ہیں اور میں نے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب ہم سنیں گے تجارتی خبریں تجارت کے حوالے سے اسلام آباد کے ایوانے سنو تجارت کے صدر محمد احمد وحید نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ہماری مصنوعات کو عالمی منڈی میں لے جانے کے لیے نئے بجٹ میں خام مال اور تیل کی تیاری میں موجود مصنوعات پر کسٹم ڈیوٹی اور اضافی ڈیوٹیاں کم کریں حکومت نے گندم کی برامت پر پابندی آئیت کرتے ہوئے اس کی ڈیوٹی فری درامت کی اجازت دے دی ہے تاکہ وفاق اور صوبہ آئی محک میں گندم کی بڑھتے ہوئے قیمتوں کے درمیان گندم خریدنے کا اسی فیصد کا حدف پورا کر سکیں سال دو ہزار انیس بیس کے اقصار اجازے کے مطابق حکومت نے تعمیرات شعبے کے لئے خصوصی پیغش کا اعلان کیا ہے پاکستان سٹوکر ایکسچنج میں آج تیزی کا روجان دیکھا گیا اور کی ایسی ہنڈرٹ انڈکس تریس سٹھ پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکر کے اقتدام پر تین ہزار پانس سو ایک اشاریہ دو آٹھ پوائنٹس پر بند ہوا نیشنل بنگ کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر کرنسیوں کے درمیان شرعہ تبادلہ کچھ اس طرح سے رہی کہ انڈکی ڈالر ایک سو پیسٹھ روپے اکیاسی پیسے قیمت خرید اور قیمت فروغ ایک سو چھاسٹھ روپے ساٹھ پیسے پاؤنٹس لنگ دو سات روپے پانچ پیسے قیمت خرید جبکہ قیمت فروغ دو سو گیارہ روپے نوے پیسے یورو ایک سو پیچاسی روپے بیس پیسے قیمت خرید اور قیمت فروغ ایک سو نواسی روپے اکی آون پیسے یو اے ای درہم چوالیس روپے یا اکتیس پیسے اور پیتالیس روپے سیتیس پیسے قیمتیں خرید فن کی دنیا سے خبریں پاکستان کے معروف فلمی ادکار سنتوش کمار کی آج اٹھتیسویں برسی منائی گئی تفصیلات ہمارے بھاورپل کے نمائند سجاد پرویز کی اس ریپورٹ میں 11 جون سن 1982 کو پاکستان کے نامور اور اپنے زمانے کے مقبول ترین فلمی ادکار سنتوش کمار دنیا سے رخصت ہوئے ان کا اصل نام سید موسیٰ رضا تھا اور وہ 25 دسمبر سن 1926 کو پیدا ہوئے تھے انہوں نے عثمانی انیورسٹی سے گراجیشن کی اور پھر اپنے ایک دوست کے اسرار پر ایک فلم میں ہیرو کے رول کی پیشکش کو قبول کر لیا انہوں نے بمبئی کی فلمی سنت کی دو فلموں اہنسہ اور میری کہانی میں کام کیا خیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان چلے آئے جہاں انہوں نے مسعود پرویز کی فلم بیلی سے اپنے پاکستانی سفر کا آغاز کیا منٹو کی کہانی پر بنائے گئے اس فلم میں سبیہ نے سائٹ ہیروین کا کردار عبا کیا تھا بیلی باکس آفیس پر کامیاب نہیں ہوئی تاہم اس کے بعد بننے والی فلموں دو آنسو اور چنوے نے سنتوش کمار کے کیریئر کو بڑا استحکام بخشا آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنام اب ہم چلیں گے سائنس کے دنیا میں چین نے تائیوان سیٹلائٹ رینج سینٹر سے سمندر کی نگرانی کے لئے ایک مسنوی سیارہ مدار میں بھیجوایا ہے خدرتی وسائل کی وزارت کے مطابق کے سیٹلائٹ چین کی سمندری پانی کا رنگ ساحلی وسائل اس کے گرد و نوا کے محول پانی محفوظ کرنے کے ذرائع اور ذرائع نقل و حمل کے صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنے گا ٹویٹر پر غلط معلومات کے پھیلاؤں کے تناظر میں ایک فیچر تجربات کے مراحل میں ہے جو عوام کو کوئی بھی مضبون دوبارہ شیئر کرنے سے پہلے سے مکمل طور پر کھول کر پورا مضبون پڑھنے کے قابل بنائے گا ملک بھر میں موسم کی صورتحال کیا رہی آئیے سنتے ہیں ماہر موسمیات سے گزستہ چوبیس گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم و خوشکرہ تاہم بالائی خیبر پختونخواہ بالائی وستی پنجاب اور کشمی میں بارش ہوئے محکم موسمیات کی پیشکوری کے مطابق گزستہ چوبیس گھنٹے کے طور پر ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم و خوشکرہے گا تاہم بالائی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اسلامباد بالائی پنجاب اور کشمیر میں آنڈھیوگر چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ رہے رہے اسلامباد 36 ڈگری سنٹیگریٹ لاہور 49 کراچی 37 پشاور 38 کوئٹہ 34 گلگت اور مظفر آباد 35 اور مری 24 ڈگری سنٹیگریٹ جی آمیر موسم کی ریپورٹ پیش کرنے کا بہت شکریہ اور خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاص ہے ایک مرتبہ پھر مالی سال 2019-20 کے آج جاری کردہ اچسادی سرفے کے مطابق حسابات جاریہ کے خسارے میں 73 فیصد کمی آئی ہے جو 20 ارب ڈالر سے کم ہو کر صرف تین ارب ڈالر پر آ گیا ہے آج اسلامباد میں اچسادی سرفے جاری کرتے ہیں مشہر غزانہ نے کہا کہ حکومت کرونا وائرس سے بہتر انداز میں نمچنے کے لیے معاشر کی مختلف طبقوں کو آئندہ بجٹ بھی مزید ریلیف فرام کرے گی آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا آج اسلامباد میں خصوصی ویڈیو پیغام میں وزیراعظم نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کے وبا کے دوران ثابتکار کی پابندی نہ کرنے والے تاجروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت وزیراعظم ران خان کی قیادت میں تمام چیلنجز پر کامیابی سے قابو پا رہی ہے مدیر تجارتی سائنس فن اور کھیل کی خبریں زنیرہ خالد کوارڈینیشن ایڈیٹر زفر اقبال مدیر اعلیٰ لیاقت سعید نگران اعلیٰ عبدالحادی بایار پیشکر شعب خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے رہی ہے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستانیوز پر خبرنامی کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ